ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہرہ وقت ہو گیا خبرنامے کا خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے دیکھنے ہیڈ لائنز سو اکتالیس سیٹوں پر ہی روکا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انڈیا نے طلبہ کو دیئے گئے گریس مارس کی اے رد ایک ہزار پانسو تیسر طلبہ کا تیس جون کو دوبارہ ہوگا ایکزام سپریم کورٹ اے پیم ہمارے بارہ کے ریلیز پر لگائی روک آر ٹریلر میں تمام توہی نامیز ڈائلاؤگ اب بھی ہیں موجود اور اپریفی ملک مالی میں سونے کی کاندھسی ستر کارکون ہلاک متعدد لہ پتار اس کی اوپریشن جاتی وزیراعظم نرین نرمودی جی سیون سرورہ ایجلاس و شرکت کے لیے اٹلی پہنچ گئے ہیں جہاں ان کے مہاں موجود عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ باشید بھی متوقع ہے محسسس تیسری بار حکومت بنانے کے بعد وزیراعظم نرمودی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے لوگ سبھا نتائچ پہ آر ایس ایڈر اندریش کمار نے بی جے پی کو آئینہ دکھایا ہے انہوں نے کہا جس طرح متقبیر ہو گئی تھی اس لیے بھگوان رام نے اسے دو سو اکتالیس پر ہی روک دیا اندریش کمار نے کسی کا نام نہیں لیا تہم انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج ان کے رویے کی اکاسی کرتے ہیں انہیں تکبر آ گیا تھا ان کا اشارہ براہ راست بی جے پی کی طرف تھا انہوں نے کہا کہ پارٹی نے پہلے عقیدت دیکھا یہ پھر متقبیر ہو گئی انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں وہ سب سے بڑی پارٹی تو بنی لیکن اسے اکثریت حاصل نہیں ہوئی انہوں نے انڈیا اتحاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو بھگوان رام پر یقین نہیں تھا انہیں دو سو چونتیس پر ہی روک دیا ابھی اس دو ہزار چوبیس میں بھی رام راجے کا مدھان دیکھئے لوگ تنسر کے پرمے کیسا ہے جنہوں نے رام کی بھگوٹی کی پر دھیرے دھیرے اینکار آ گیا اس پارٹی کو سم سے بڑی پارٹی گھوشن کر دیا پر اس کا اور جو پورا اس کو مت مللا چاہیے جو شکتی بلدک ہوئی وہ بھگوان نے اینکار کا کارن ہو جنہوں نے رام کا بیروت کیا ان میں سے کسی کو بھی شکتی نہیں تھی سم مل کر بھی نندر ایک امنی نمبر دو پر کھڑے کر دیرے اس لئے پرہو کا نیا ہے بڑا وشیتر نہیں ہے بڑا سکتے ہیں بڑا کھانت دائک ہے اس لئے جس پارٹی نے بھگتی کی اینکار آیا اس کو دو سو اکبالیس پر روک دیا پر سم سے بڑی بنا تھی جن کے اندر رام کی آناس تھا تھی اس لئے جو رام کی بھگتی کرے تو میرے ہنکار کرے اور جو رام کا بیروت کرے تو اس کا آت لیاں اپنے آپ ہے پربو نے بگاڑ دیا اس لئے للو سنگھ اس نے جنتہ کے اوپر جلن کیے تھے رام جی نے کہا تھوڑی دیر پانچھال وشرا کر لیا اب یہ بار بیٹھ لے گے اس لئے رام بھید بھاؤں نہیں کرتے ہیں رام سجا نہیں دیتے ہیں رام کسی کا بھلاپ نہیں کرواتے ہیں رام سجا تو نیای دیتے تھے دیتے ہیں دیتے رہیں گے رام سجا نیای دیتے رہیں گے ایک چھوٹی سی بات اس سمیں میں اور کہوں گا رام بار سیتا کا پردیا کہانی آپ نے کیا پڑی ہے نہ جانتا نہیں پر تو میں سنا جرور دیتا ہوں رام راجے کرتے کرتے ہر سو ورش کے بات آشومید یگے کرتے تھے جس میں کوئی ترکتار نہ رہے کوئی روز برست نہ رہے کوئی بینا چھت کے نہیں رہے کوئی بینا شکشہ کی نہیں رہے کوئی بینا روزگار کے نہیں رہے جب ایسا ہو جاتا تھا تو آشومید یگے کرتے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے سو سو ورش کے بات سو آشومید یگے کیے اس لئے رام کا راجے گیارہ ہزار ورش کا راجہ تھا دنیا کے اندر اتنا بڑا راجے آج پر نہیں ہوا کسی کا اور یہی اتنا راجے تھا جو اتنے ورش کا تھا اور اس راجے میں کرتے کرتے انت میں ایک سمیں آتا ہے جب ماں بھی بھومنے کیلئے جاتی تھی شف سینہ یو بی ٹی لیڈر سنجھے راوت نے بی جے پی پر حملہ ور ہوتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت میں عوام ہی بھگوان ہے تقریباً تیس سے زیادہ سیٹے ایسی ہیں جہاں پر بی جے پی ہار چکی ہے لیکن وہاں ڈرہ دھمکا کر اکثریت حاصل کی گئی ہے بی جے پی پوری طرح سے ہار چکی ہے بھگوان سب دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پربو شریرام کا باز تھا وہاں وہ ہار گئے ہیں دیکھئے دیواتا نیائے کائے استو امی جنتیلا جناردن منتو جنتیلا جناردن یہی بھگوان ہے یہی لوگتندر کا بھگوان ہے سب کچھ ہے اگر آپ نے بھگوان کے سامنے جو چوری کی ہے کچھ سٹوں کی لگبک تیس سے زیادہ اوپر سٹے ایسی ہے جہاں بی جے پی ہار گئی ہے درہ دھمکا کر الکشن اوفیسر کو آپ نے اس پر بی جے پراپ کیا ہے وہ کورٹ میں ماملہ جائے گا تو بی جے پی پوری طرح سے ہار گئی ہے موڈی جی ہار گئے ہے امی شاہ ہار گئے ہے واران سیمین نرندر موڈی ہار گئے ہے اور بھگوان سب دیکھ رہا ہے آپ ایوڈیا ہرے آپ چترکوٹ ہرے آپ پربو سیرام کی بھومی ناشیت میں ہرے آپ رامی شورم میں ہرے آپ رام ٹیک میں ہرے جہاں جہاں پربو سیرام کا واسطہ بھی رہا وہ سبی پویتر بھومی پر اہنکار کا پرابہ ہوا ہے راون اہنکار ہی تھا اس لئے پربو سیرام نے راون کا پرابہ کیا ان کا وعد کیا آج وہی اہنکار رام کے نام پر چل رہا تھا جنتہ نے اہنکار کو روک دیا ہے پوری طرح سے پراجت نہیں ہوا ہے وہ کام ریسس کو کرنا پڑے گا میڈیکل کالیج میں داخلے کے لیے نیٹ اگزام منقف کرنے والی سرکاری ایجنسی ان ٹی اے نے کہا ہے کہ طلبہ کو دیئے گئے گریس مارس رد کر دیئے گئے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نیٹ اگزام میں شامل ہونے والی ایک ہزار پانسو تریسٹ بچوں کو گریس مارس دیئے گئے تھے اور اب ان طلبہ کا تیس جون دوہزار چوبیس کو پھر سے ٹیسٹ ہوگا جن بچوں کو نیٹ اگزام میں شامل ہوتے وقت اپنا ٹیسٹ شروع کرنے میں کنیسی وجہ سے تاخیر ہوئی تھی ان ٹی اے نے ان کے لیے گریس مارس دیئے جانے کا فیصلہ کیا تھا اب گریس مارس رد کر دیئے جانے اور پھر سے اگزام کی جانکاری دیتے ہوئے نیٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ای میل کے ذریعے ان ایک ہزار پانسو تریسٹ طلبہ سے رابطہ کریں گی سپریم کورٹ نے فلم ہمارے بارہ کے ریلیز پر پابندی لگا دی ہے کورٹ نے اسلامی عقیدے اور شادی شدہ مسلم خواتین کی توہین کے الزامات پر کاروائی کرتے ہوئے اس فلم کے ریلیز پر پابندی آئیت کی ہے جیسٹس وکرمنات اور سندیپ مہتا کی بنچ نے ارضی گزار ازہر باشا تمبولی کے جانب سے پیش ہوئی وکیل فوزیہ شکیل کی دلیلوں پر غور کرتے ہوئے ممبئی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ ارضی پر جل سے جل فیصلہ سنائے بنچ نے کہا ہے کہ ہم نے فلم کا ٹریلر دیکھا ہے اور ٹریلر میں تمام توہین آمیز ڈائیلوگ ابھی تک موجود ہیں کوئیت میں آتوش زدگی کے حادثے پر سوریش گوپی نے کہا ہے کہ یہ سانحہ بہت بڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اپنا کردار بہت اچھی طرح سے نبھائے گا کیونکہ ہمیں خبر ملتے ہی ہم نے کاروائی شروع کر دی ہے بھارت سرکار بہتر کاروائی اور فیصلہ کرے گی انہیں بھارت واپس لائے جائے گا جیلیوی تک ملتے ہیں which was transacted through Pravasi efforts, sweating. So the state and the country has high regards, very high regards for the Pravasi community. And such a tragedy is so painful. The individual losses of every home, every home that is implicated by this sorrowful incident, and definitely investigation is going on. There will be fruitful results. Uttarakhand کے جنگلوں میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. Almorah میں آگ لگنے سے جنگلوں کو کافی نقصان ہوا ہے. اور جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مقم جنگلات کے چار کارکنان کی اس آگ میں جھلسنے سے موت ہو گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مقم جنگلات کے کچھ ملازمین اپنی گاڑی سے جنگل کی آگ بجھانے جا رہے تھے. تب ہی ان کی گاڑی آگ کی زد میں آگ گئی. اس آسے میں چار ملازمین کی آگ میں جھلس کر موت ہو گئی جبکہ کچھ دیگر ملازمین سنگین طور پر جھلس گئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے. آندھر پردیش کے کرشنا جلے میں ایک سڑک حادثہ ہوا ہے. سڑک حادثے میں چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ کئی لوگ زخمی بھی ہیں. موقع پہ پہنچی پولیس نے زخمیوں کو نزدیکی اسپتال میں داخل کرائے ہیں. جانکاری کے مطابق حادثہ کتھی بنو منڈل کے سیتان پلی گاؤں میں ہوا ہے. حادثے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے مشلی پٹنم کی ڈی ایس پی سبحانی نے بتایا ہے کہ لکڑی کے لٹھے لے جا رہے ہیں ٹریکٹر کو ورٹیک کرتے وقت کسی منی ٹرک کنٹینر لوری سے ٹکرا گیا. پانچ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک کی اسپتال میں جاتے وقت موت ہو گئی. اٹلی میں جی سیون چوٹی اجلاس سے پہلے پارلمنٹ ہاؤس سے ایک حیران کر دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے. اٹلی پارلمنٹ میں اراکین پارلمنٹ کے درمیان ایک بل کو لے کر جمک اللہ تو گھونسے چلے ہیں. رپورٹس کے مطابق اٹلی کے کچھ علاقوں کو خود مختاری دینے سے مطالق ایک بل کو لے کر تنازہ شروع ہوا تھا. اس ویل کے حمایت کرنے والے اور مخالفت کرنے والے اراکین پارلمنٹ کے بھی شروع ہوا تنازہ بعد میں مارک پیٹ تک جا پہنچا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی کے رکن پارلمنٹ لیانڈو دونوں سرکار میں وزیر کیڈلولو کو اٹلی کا پرچم دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دونوں نے پرچم لینے سے انکار کر دیا اور پیچھے ہٹ گئے. اس بیچے دیگر اراکین پارلمنٹ جمع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے لاتے اور گھوسے چلنے لگے. اپریخی ملک و مالی میں سونے کی کان دھسنے سے ستر سے زیادہ کانکن ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد کان میں ہی فسے ہوئے ہیں. مقامی حکام نے امباد کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کان میں دو سو سے زیادہ کانکن جی سیون سرور آئی اجلاس میں شرکر کے لئے اٹلی پہنچے وزیراعظم مودی تیسری بار حکومت بنانے کے بعد پی ایم کا پہلا غیر ملکی دورہ لوگ سبانہ تائج پہ آر ایس سریڈہ اندریش کمان نے بی جی پی کو دکھایا آئی کہاں متقبیر ہوئی پارٹی تو بھگوان رام نے دو سو اکتالیس سیٹو پر ہی روکا سوپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اینڈیا نے تولبا کو دیئے گئے گریس مارس کیے رد ایک ہزار پانچھو تیسر تولبا کا تیس جون کو دوبارہ ہوگا ایکزام سوپریم کورٹ کے فیلم ہمارے بارہ کے ریلیز بلگائی روک آر ٹریلر میں تمام توہی نامیز ڈائلاؤگ آپ بھی ہیں موجود اور اپریفے ملک مالی میں سونے کی کاندھسی ستر کارکون ہلاک متعدد اللہ پتار اس کی اوپریشن جاری تو ناظرین آج کے خبرنامیں بس اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اردونیف چینل عالم سہارا سہارا پناہ